دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں پی ایم ماندھانی یوجنہ کی بشہ میں یہ دی آپ کسان ہیں آپ مجدور ہیں یا آپ ویپاری ہیں تو آپ کو تین ہزار روپے پرتی ماں کی پینشن دینے کا پرابدھان رکھا گیا ہے پی ایم ماندھانی یوجنہ میں اس لئے میں لائیو ریجسٹریشن کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ پی ایم ماندھانی یوجنہ میں کیسے آپ کو ریجسٹریشن کرنا ہے اور یہ تین ہزار روپے پرتی ماں کا جو پرابدھان رکھا گے کیسے ملے گا کیا اس کی ایلیجیبیلٹی ہے کیا پاترتہ ہے تو بنے ریش بڑم لگاتار میں ہوں پہنچا گڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اپنا چینل ہیل پل ہندی اگر آپ نے ابھی تک ہیل پل ہندی چینل کو سبکائب نہیں کیا ہے تو پھلی ضرور سبکائب کر لیں سبکائب ویل آئیکن پریس کریں اس سے میرے آنے والے سوی لیٹیشن آپ ٹیچی ویڈیو آپ لگاتار دیکھ سکیں دوستو پی ایم ماندھان یوجنا ایک بہت ہی سپیشل اسکیم ہے جو ایواؤں کی بات کریں چاہے کسانوں کی بات کریں یا ویپاری گڑھ کی بات کریں جہاں پر تین ہزار روپے پرتی ماں پینشن دینے کا پرابدھان رکھا گیا ہے اس کی وہ فول ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ کو ہماری ویبسٹ پر آ جانا ہے یہاں پر دیکھی گیا اسی کا نام ہے پردھان مندری شرم یوگی ماندھان یوجنا یہاں پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے پردھان مندری شرم یوگی ماندھان یوجنا ہے کیا اور اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے بھارت سرکار نے پردھان مندری شرم یوگی ماندھان یوجنا کی سروات کی ہے جو 18 سے 40 ورس کی آیو کے اسنگھت سرمکوں کے لیے ایک سویچک اور انشدائی پینشن یوجنا ہے جن کی ماسک آئے 15,000 روپے سے کم ہے جیسے راشتی پینشن یوجنا ان کا لاب نہ ملتا ہو دوستو نو یہی یوجنا کا لاب 18 سے 40 سال چاہے کوئی یوہ ہو چاہے کشان ہو یا ویپاری ہو وہ اٹھا سکتا ہے اسی یوجنا میں دوستو کیا ہوتا ہے کچھ پیسے عمر کے حساب سے جیسے آپ اگر 18 سال کے تو 55 روپے آپ جمع کریں گے 55 روپے سرکار جمع کرے گی اگر آپ 40 سال کے ہیں تو 200 روپے آپ جمع کریں گے پرتیمہ 200 روپے سرکار جمع کرے گی اور 60 سال بعد آپ کو 3000 روپے پرتیمہ کی پینشن گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے ابھی آپ ڈرے نہیں آپ 60 سال بعد پینشن ملے گے لیکن میں آپ کو کلکولیشن کر کے دکھاؤں گا جو آپ کو 3000 روپے پرتیمہ کی پینشن ملے گی وہ بہت ہی آپ کو آشان اور ماتر آپ 32 سے 33000 روپے ٹرٹل جمع کریں گے اپنی جندگی بھر میں 32 سے 33000 روپے جمع کر پائیں گے اور اس کے بعد 60 سال بعد تین مہینہ پرتیمہ آپ کو کشن ملنے لگے گی اگر آپ ایک سال بھی جی گئے 60 سال کے بعد 61 سال کے ہو گئے تب بھی بارتہیں 36000 روپے آپ کا مل جائے گا اگر آپ کی 70 یا 75 سال تک جیتے ہیں تو 15 سال ہر مہین ہر سال لگ بہت 36000 روپے ملے گا تو آپ جوڑ لیں 15 سال کا کتنا ہو جائے گا میں ایک کلکولیشن کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو پردھارمتری شرمیوگی ماندنی یوجنہ بھی ایلیجیبیلٹی کیا ہے ایلیجیبیلٹی کیا ہے یہاں پر دیکھ چکتے ہیں پوری ایلیجیبیلٹی دی ہے ماندنی یوجنہ کی پاترتہ کیا وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ریٹ بتا رکھا ہے جیسے کی اگر آپ 18 سال کے تو 55 روپے آپ جمع کریں گے 55 سرکار جمع کریں گی آپ اگر 18 سال کے آج ہیں اور آپ نے یوجنہ کا لاب لینا چاہا آپ نے ریجیسٹریشن کیا تو آپ کو آنے والے 42 سال تک یہ پیشن کر کے دکھا دے تو اگر آپ دیکھئے گا اس کے 18 سال کے ہیں تو 55 روپے کا آپ کو پرتی ماہ جمع کرنا ہوگا بارہ مہینے میں 660 روپے اب 60 سال تک جمع کرنا ہے تو 60-18 42 سال ایک سال میں 660 روپے تو 42 سال میں آپ کتنا جمع کر پائیں گے ماتر 27720 روپے جمع کر پائیں گے اپنی زندگی بھر میں اور اتنا ہی گورنمنٹ جمع کر دے گے لیکن آپ 60 سال کے بعد جیسے 60 سال کے عمر ہو جاتی ہے تو آپ کو 3000 روپے پرتی ماہ ملے گی مطلب ایک مہینے میں تو بارہ مہینے میں کتنا ہو گیا 36000 اگر سپوز ایک سال میں آپ کو 36000 روپے گلاب ملے گا اگر آپ سپوز پانچ سال بھی جی جاتے ہیں 36000 گناہ پانچ کر دیں ایک لاکھ 80 اگر آپ دس سال جی جاتے ہیں تو کتنا اس میں ایک جیرو دیتے ہیں سوری 36000 ملٹیپلائی تس سال 3,60,000 روپے آپ لے لیں گے سرکار سے اگر آپ عمر لگ بھگ وہی ماللو آج 25 سال ہے تو اسی روپے پرتی ماہ کا انشادان دینا ہوگا اس کا بھی آپ کلکلیشن کرتے ہیں اگر تو دیکھیں گا اگر آپ اسی روپے آج جمع کرتے ہیں آپ کو 12 مہینے تک جمع کرنا ایک سال میں ایک مہینے مہینے روپے تو 12 مہینے نو سو ساٹھ روپے اب اگر آپ 25 سال کے ہوگئے تو آپ 35 سال اور جمع کرنا ہے ساٹھ سال ہونے کے لیے تو ایک سال کے لیے ہوگیا نو ساٹھ اور تو 900 اب آپ کو 906 ملٹیپلائی کتنا کرنا ہے 35 33000 ٹوٹل جمع کریں اور آپ کو پرتی ماں کتنی پینسن ملے گی 300 روپے آپ کلکولیشن میں پہلے بتا دیا ہے اگر آپ آج سپوچ دیٹ مالو 40 سال کے ہوگے تو 200 روپے آپ پرتی جمع کریں گے اور 200 روپے آپ کا 12 مہینے جمع کرنا 24 سال میں لیکن آپ جمع کرنا مات 20 سال کیونکہ 40 سال آپ کی عمر ہو چکی 20 سال جمع کرنا ہے 40 000 روپے تب بھی آپ کم روپے ہی جمع کریں تو یہ بہتر 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 اس کی لئیے آپ کو نیسے آنا ہوگا یہاں پر کلک کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو لنک پر جانا ہوگا فیشتر کیا ہے اس کے وہ بھی دیکھ گا ساری بتائے گا بینیفیٹ کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہے آپ کا یہاں پر منتھلی کنٹریبیوشن جو میں نے وہاں پر بتایا وہ ہی یہاں پر چارڈ دیا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منتھلی کنٹریبیوشن دیا ہے اور اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر click here to apply اس پر click کرنا ہوگا اگر دو option آتے ہے ایک self enrollment یا using cse connect تو یہاں پر self enrollment پر click کریں گے آپ کو اپنا number ڈالنا ہوگا جو بھی آپ number enter کر دیں آپ کے name ڈالنا ہوگا اپ email اور دونوں OTP کو verify کرنا ہوگا جیسے verify کریں گے تو پھر سے آپ کے سامنے ایک form open ہو کر آج جائے گا اس form کو بھرنا ہوگا step by step جو بھی جانکاری مانگی جائے گا خاصا اس میں جانکاری نہیں مانگی جاتی ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو آدھار card سے detail کرتا رہے گا آپ نے ایک اکاؤنٹ دے دیا اور اس اکاؤنٹ سے ہمیشہ آپ کے پرطی مہینے جیسے مہینہ ہوگا اگر آپ 18 سال عمر ہے 35 روپے ہر مہینے کر جائے کر جائے مہینے مہینے پورا ویڈیو اس لئے نہیں بنایا کیونکہ مہینے لائیو ریجیسٹیشن کر کے میں اس ویڈیو لنک دی دی دوں گا آپ وہاں پر کلک کریں گے تو آپ اس ویڈیو دیکھ پائیں گے اور لائیو ریجیسٹیشن اسے دیکھ کر لیں میں نے جانے کر اس لئے دیا ہے جس دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر بتائیں ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائیو سر ضرور کریں اگر آپ بھی ہیل پر پہلی آ رہا ہیں تو پھلی چنل کو ضرور سب